موسیقی تو ناظرین میں دعوت دیتا ہوں شیف مومن فقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رسوئی پلس میں آپ کا تحیدل سے استقبال کرتا ہوں شیف صاحب آج آپ ہمارے ناظرین کے لئے کیا خاص لے کر آئے ہیں جی آج ہم بنائیں گے کوکونٹ کلفی تو ناظرین آج آپ کے لئے بننے والی ہے کوکونٹ کلفی شیف میرا سوال یہ ہے کہ کوکونٹ کلفی کیا ہے اور یہ کہاں کا اوریجن ہے کوکونٹ کلفی عام طور پر قلفی ملائی کلفی روسِ کلفی تو ویسے ہی ہم نے کوکونٹ عصے کو لیا لوگ سمجھتے کہ یہ کیرھ لگا ہے ایسا کچھ نہیں ہے, ہم نے گھر کوکونٹ اٹھایا لیگر کوکونٹ کا نام آنے سے اسے لگتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے اپنے کوکونٹ فلیور دینے کے لئے اپنے اپنے کم لاسے کو بنایا ہے شیف آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کن کن انگریڈنٹس کا استعمال کروانے یہ ہے جیلیٹی یہ ہے شگر یہ ہے شگر že ہےیلیٹی کیم ہیں آپ نے بتائی Zealand کیا ہے یہ ہے اور یہ اورπως فرش کریں کھانے میں ہم اور ہم کیسے ہاں کیسے ہسے اور یہ چلیço یہ شگری ہے شیف یہ آپ نے دو شگر رکھی ہیں اس میں سے ہم دو مشچر بنائے گے اس لئے ہم نے پہلے سے ہی ڈیوائٹ کر کے رکھا ہے دوستو آپ بھی پہلے سے سب ریڈی کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو کم وقت لگے اور اچھا کھانا بن جائے شیف یہ لاسٹ کیا ہے یہ ہے کوکونٹ کوکونٹ اچھا تو آپ اس میں ہم جیسے کوکونٹ کلفی بنا رہے ہیں تو یہ ہمارا مین انگریڈین ہے شیف یہ جو کوکونٹ ہے کچھ سپیشل کوکونٹ ہے جی ڈیسیکیڈڈ کوکونٹ ہے کوئی درگی سے وائٹ ہے یہ مارکٹ میں ملتا ہے اگر آپ کو نہ ملے تو جو ہم کوکونٹ یوز کرتے ہیں پریش کوکونٹ جی اسے ہم جو اوپری پرت ہوتی اس کی براؤن گلر کی اس کو پیل کر کے آپ گھس سکتے ہیں گریٹ کر سکتے ہیں ناظرین دیکھئے یہ بالکل وائٹ کوکونٹ ہے اور شیف بتا رہے ہیں کہ یہ جو کوکونٹ ہے جو نارمل ناریل ہوتا ہے وہ ناریل کو آپ چھیل کے اس کے اندر کا جو دودیا گولا جسے کہتے ہیں وہ دودیا گولا لے کے آپ اسے گھس کے اس کے اوپر کی پرت کو نکال کے اور اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین آپ سمجھ لیے اس کو ایک بار اچھے طریقے سے اور شیف کیسے شروع کریں گے کیسے بنائیں گے اس کی ریسیپی کیا ہوگی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے در آپ ایک بار جی ضرور ہم وائٹ چوکلیٹ لے گے ایک سو پچیس گرام ایک سو پچیس گرام وائٹ چوکلیٹ جی ہاں جیلیٹین آدھا ٹیبر سپون آدھا ٹیبر سپون جی ہاں شگر 60 گرام 60 گرام میں ہم 30-30 دیوائٹ کرے گے شیف یہ جو ویپ کریم ہے جو ویپ کریم ہے یہ 150 لے گے 150 گرام جی ہاں جی فریش کریم 350 گرام فریش کریم 350 گرام اور ناریل جو کوکنٹ ہے یہ 30 گرام لے گے 30 گرام تو ناظرین آپ نے اس کا ریسیپی اور انگریئنٹس کے بارے میں جان لیا ہے اب ہم جانیں گے شیف اسے کیسے بنائیں گے تو شیف شروع کریں جی ہاں ضرور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بتائیں شیف مجھے پورٹ دیجئے ہو جی یہ لیجئے ہاں اچھا جی لیجئے جی شیف اب ہم اب ہم اس میں جو فریش کریم ہے اس کو ڈالیں گے اس کو گرام کریں گے اچھا گرام دلیں گے اچھا گرام دلیں گے اچھا مجھے وہ یہ دیجئے یہ یہ ہم سارا کنیس میں داگ دے گے ٹھیک ہے جی شیف ہلکا ہم گرام کریں گے یہ دیجئے یہ عظرین دیکھ رہے ہیں جی ابھی ہم اس میں تھوڑا جیلیٹن داگ دیں گے اس کو میں نیچے رکھ دوں ضرورت نہیں ہے ابھی چھوٹا سپون لے لے گے جی شب یہ جو جیلیٹن ہے یہ کیا ہے یہ ایک تھکنیگ ایجل ہے اوکے یہ جو ہماری ڈیزٹ ہے جو ہماری کلپی ہے جو بھی بگرام جو بناتے ہیں اس کو سیٹ کر دیتا ہے اچھا یہ کوئی ایسا تو نہیں کوئی حرام element ہو یا کچھ بید element ہو مارکٹ میں نونویج جیلیٹن بھی ملتے ہیں نونویج جیلیٹن لیکن ہم ویجیوز کر دے ہیں نونویج میں جو کس طرح کا ہوتا ہے وہ جیلیٹن یہ جو ہوتے ہیں یہ بیف بون سے بنتے ہیں اور کافی اور بھی برینڈ ہے لیکن ہم احتیاط رکھیں گے کہ ہم ویجیوز کریں اوکے تو یہ مٹن مٹن ہوتا ہے یا بیف ہوتا ہے یہ بیف ہوتا ہے بیف ہوتا ہے اور بھی کئی برینڈ ہے لیکن ہم لکس نہیں لے گے ہم ویجیوز کریں گے ملنب حلال ہے نا یہ حلال اور ویج ہے یہ ویج ہے اور جو نونویج آتے ہیں وہ بھی حلال جیلیٹن بھی ملتے ہیں تو آپ حلال کا ہی استعمال کریں اس کو شف کتنی دیر تک ہم اس پر گرم کریں گے ایک بوائل آ گیا ہم اسے تھنڈا کرنے دیں اوکے کیونکہ جیلیٹن جو ہے یہ جب گرم ہوتا ہے تب یہ سیٹ ہوگا اگر آپ اس کو تھنڈے کیم میں دالو گے تو یہ سیٹ نہیں ہوگا اس کے وجہ سے آپ کو گرم کرنا پڑے گا اس کو جیلیٹن ڈالنا پڑا یہی نا جی اس کے بار جی جو کوکولٹ ہے اس کو روش کرنا ہوگا اوکے اور یہ جو چوکولٹ وائٹ اس کو ہم ڈبل بولر پہ ملٹ کریں گے ملٹ کریں گے اوہ میں باتاتا ہوگا چکہ یہ اب چھوٹا پوٹ دے گے وہ چھوٹا والا یہ پوٹ دیجے شکریہ اب یہ ہو گیا ایک بوائل آ گیا اوکے نکال دے گے جی ہاں یہ ہو گیا کروں ویری گوڈ ابھی ہم اسے پورا پلٹ دیں گے اس میں اچھا اس میں سے یہاں پس سے کچھ بج گیا ہے یہ ہم سپیچولا سے نکال دیں گے سارا نکال دے گے یہ میں کچھ help کروں جی ہو گیا بس ناظرین یہ بہت یہ وہی نارمل کریم تھی جو آپ مومن گھر پہ بھی بن جاتی ہے اور بازار میں بھی آسانی سے مل جاتی ہے شیف یہ کریم ریڈی ہے بھی جی ہاں لگ بگ ریڈی ہے اسے ہم ابھی فریج میں رکھیں گے اوکے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اوکے اور یاد رکھیں اسے ہم زیادہ دیر نہیں رکھیں گے نہیں تو یہ یہی پہ سیٹ ہو جائے گا اسے ہمیں سیٹ نہیں کرنا ہے تھنڈا کرنا ہے صرف تھنڈا کرنا ہے کتنی دیر کے لئے بس چیک کرنا ہے اپنے حساب سے کانٹیڈی اگر یہ کنٹینر فلیٹ ہوتا ابھی ہم جو کوکنٹ ہے اس کو روش کرے گے تاکہ جو اس کا فلیور ہے اور آئے روش کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے جو فلیور ہے وہ انہیں مطلب اور بڑھ جاتے ہے اس کے فلیور اور زیادہ خوشگو آتی ہے جیسے روش ہوگا جی اس میں یہ اپنی مہک چھوننے لگے گا اوکے کوکنٹ اس کا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے جو پروٹی ہوں جو کیلچیم ہے تاکہ جو بڑھ جاتی ہے چیزیں دبل ہوگا انہیںز ہو جاتی ہیں دیکھیں ابھی خوشگو کسی آگی کوکنٹ کی جی ابھی بہت چی خوشب باری ہے ہلکا تو روش کرے گے سے کتنی دیر لگے گی اس کو روش کرنے میں انداز ہے ہلکا براؤن ہوگیا نکال دیکھے سے اوکے یہ دیکھیں دیرے دیرے چینج ہو رہا ہے شیف اس کا کچھا بن بھی جاتا ہے جی اور کوکنٹ کو کچھا بھی کچھا بھی کھا سکتے ہیں کچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکنٹ کوم کچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم ہوگے مہکاری ہے مجھے بھی یہاں تک جی ہم اسے نکال دیں گے یہ بہت چی خوشبہ ہے اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہے ابھی ہم ایک کام کریں گے جو آپ نے رکھا تھا فریز میں جی وہ اب نکال دیں گے اوکے نہیں تو اپر 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 دیر نہیں چھتی تو وہ سیٹ ہو جائے گا ہم اسے کچھنڈا کرنا ہے اس کو سیٹ نہیں کرنا جی جی کیونکہ اس کے اندر ہم نے جی ریٹن ڈالا ہے جی یہ لیجے یہ ہوگا اوکے ابھی ہم جو چوکلیٹ ہے جی اسے ہم ابھی میلٹ کر دیں گے ڈبل بولر اوکے اور یہ جو ڈبل بولر ہے ہمیں پوٹ لیں گے اس کے اندر ہم پانی گرم کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے بیسل اس کے اندر رکھے چوکلیٹ اس میں رکھے ہم اس کو میلٹ کریں گے اوکے آپ کو پانی دیں گے مجھے بلکل شکریہ تھوڑا دادانی بہت بڑا پانی جاننا ہے اندازن تاکہ اس کا جو لیول ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیول جی ادھر دیں گے صرف بھاب کے لیے اوکے ہم دھر دیں گے اوکے پھر ہم جو وائٹ چوکلیٹ ہے جی اس میں ہم اندر رکھ دیں گے جی ابھی ہم یہ جو بول ہے اس کے اندر چوکلیٹ ڈال کے اوکے جیسے یہ گرم ہوتا ہے اس کو رکھ دیں گے اوکے تو یہ میلٹ ہو جائے گا بیری گوڈ جی ہاں یہ پروسس کو ڈبل بولر کرتے ہیں ایک کام کرے گے ہم جی بتائیے باقی کام شروع کرتے جب تک جب تک یہ بول ہوتا ہے جی یہ ہٹا دیجئے جی ہاں ابھی ہم جو کلیٹ ہے ہماری جی ویب کلیٹ ویب کلیٹ اس کو ویس کرے گیا اوکے اس کو اس میں ڈالا جی وہ سپیشورہ آپ دیجئے سہارا کلیٹ اس میں ڈال دیا ہم نے جی یہ با نیچے رکھ دوں جی یہ جو شگر ہے جی کتنی شگر ڈالی ہے آپ نے یہ تیز گرام تیز گرام شگر تیز گرام ہم اس میں ویس کرے گے اور تیز گرام ہم اس میں اس والی کریم ہے اس میں ہم دالے گے شگر اوکے اور یہ جو چوکلیٹ ہے ملٹ کر کے بھی اس میں دالے گے اوکے پاشا بھئی جی اس کو میں بھی کر سکتا ہوں یا نہیں آپ کر سکتے ہو بڑی آرام سے یہ شف ہو گیا جب کچھ اور کرنا پڑے گا تھوڑا اور کرنا پڑے گا جی یہ ہو گیا جی ہو گیا ابھی بھی جوسرا مکشرت ہمارا ہے جی ہم اس میں ہم کوکنٹ ڈالے گے جو ہم نے روش کیا تھا پہلے جی جب وہ کتنے دیر تک رکھنا ہمیں ہو جی دیکھیں یہ ابھی تک ملٹ نہیں ہوا ایک دو منٹ اور لگے گا جیسے پورا ملٹ ہوگا ہم اسے مکشرت میں ڈال دیں گے ناظرین یہ وائٹ چوکلیٹ ہے جو ملٹ ہو رہا ہے اور ملٹ ہونے کا کیا طریقہ ہے وہ شیف آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ جو ہم نے روش کر کے رکھا تھا کوکنٹ وہ ہم اس مکشرت میں ڈالے گے اوکے یہ کوکنٹ اور جو شگر الگ سے رکھی تھی جی اس میں ڈال دیں گے یہ شگر کتنی ہے اس کی قوانٹیٹی یہ جیسے میں نے بتایا تھا 30 گرام 30 گرام جی تھوڑا مکش کر دے گے یہ دیکھئے اب اس میں تھوڑا چوکلیٹ جائے گا جیسے ہم اس میں چوکلیٹ ڈالے گے اس مکشرت کو ہم سکریم میں رہا دے گے اس سکریم کے اندر دے گے اور اس کو ہم پیچلا سے پھیٹ دے گے یہ ساری چیز اس میں اب بس چوکلیٹ کی کمی ہے بل جب تک چوکلیٹ ہو جائے اس کو ہم ہلکی سے اس کو گھما دے گے تاکہ جو شگر اور جو کوکنٹ ڈالا ہے ہم نے وہ مکس ہو جائے یہ چوکلیٹ ڈال دیتا ہو اس پر یہ دیکھیں شیف اچھے سے گھما رہا ہوں میں اس کو بھی اب اسے پکڑیے چوکلیٹ ڈال دیتا ہو اس پر اب اس چوکلیٹ کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح پھیٹ دے گے بوائلڈ وارٹر سے سیف نے نکالا ہے اس کو یہ تھوڑا گرام ہو گیا اس کو بہت ہی ہوشاری سے نکالنا ہوگا پکڑ کے یہ آپ سٹیل کے بال میں بھی رکھ سکتے ہو اچھا کچھ نہیں کیجئے سٹیل کے بال میں بھی اچھے سٹیل میں بھی ہو جاتا ہے اور بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے اب یہ مکسر ہے یہ سارا مکسر ہم یہ وپ کریم میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے بہت اچھا بن رہا ہے اور کوکنٹ کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ابھی ہم اس کو فول کریں گے اچھا اچھا مکس عدی دوستو اس کو ابھی پڑتے جو مانی اچھے سٹ کرنا جدی اچھی طرح گھما دے اس کو piece کو اور اس کو مکشری اور اس کو اچھی طرح ملا دیں ابھی ہم یہ لپک ہو گیا ہے اس کو ہم اپنے کلفی مولد ہے اس میں دے گے اس میں یہ دیکھئی کلفی مولد ہے شیفی ریڈی ہو گیا ہے جی ہاں لگ بگ یہ پکریہ ہم اسے پائپ کریں گے اگر کبھی تھک نہ ہو تو آپ جار میں لے کے اس کے اندر سٹف کر سکتے ہو اس کو نیچے سے کٹنا پڑے گا یہ سیزے لیجی کٹیے آپ کٹیے آپ ہمیں کٹ دیوں اس کو بڑا بڑا کٹوں اور ہم اچھی طرح اس کو اور کریں گے تاکہ اندر دف جائے جی 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 کوئی ہوا نہ رہا ہے اس میں یہ 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 جی یہ کھانے میں تو اچھا رہ گا لیکن دکھنے میں تھوڑا ہوا نہیں لگی گی گی پر رہ گا اوکی تو برابر شیپ نی آئے گا جی جی نہ رہے اس میں اب اس کے کیپ لگا دیں اور ابھی آپ اسے فریزر میں رکھ دیں شیفی ریڈی ہو گیا جی نہیں یہ اب ریڈی نہیں ہوا اب ہم اسے فریزر میں رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے کی لیے تاکہ یہ فریز ہو جائے اور ہم اچھے سے کھا سکے آپ رکھ دو گے اسے ناظرین دیکھئے کوکورٹ کلفی ریڈی ہے اور اس کو شیف نے بہت اچھے سے سیٹ کیا ہے یہ جو کلفی کپ ہیں یہ پلاسٹک کے ہیں اور اسے مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہوا اس کا کلر کیسا ہوگا رکھ دیں اس کو راجلین دیکھئے شیف نے ایک گھنٹہ پہلے ایک ملائی کلفی بنائی تھی بہت ہی شاندار اس کو میں نے فریز میں رکھا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ ایک گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے اس وقت شیف گارنش کریں گے اور پھر ان ملائی کلف فیوکس کو پر سٹ کریں گے جی ہاں جی پہلے کیسے کرنے والے آپ بتائیے یہ فروٹ جیلی ہے فروٹ جیلی جو فروٹ جیلی ہم بریٹ پر یوز کرتے ہیں یہ وہ ہی ہے بڑی پیار سے جتنے اچھے سے سزا رہے ہیں اس کو بچوں کو جیلی بہت پسند ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو جیلی ہے یہ بلو بیری فلیور ہے جو میں یوز کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ہو گیا یہ ریڈ کلر یہ ریڈ یہ ہے سٹو بیری یہ سٹو بیری ہے یہ شیف کتنی شاندار کموتی کے جیسے چمک رہے ہیں جو آپ نے ریڈ ڈروپس رکھے ہوئے ہیں کافی کلر کمبینیشن ہے دیکھئے یہ ایک اور ابھی ہم اس کے اوپر پیستہ ڈالے گے یہ جو پیستہ ہے اس کو میں نے مکسر میں گرینڈ کیا ہے اس کو بھی آپ گانش میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور میں یہ یہ دیکھئے ابھی میں یہاں پہ تھوڑا زیادہ رکھاؤ تاکہ جو میں کلفی جو رکھوں گا ہے آپ پہ اس پہ کھول کریں فسلے نہیں یہ تھوڑا زیادہ یہاں پہ رکھا ہو کلفی رکھنے کیلئے یہ دیکھئے بہت ہی شاندار طریقے سے دیکھئے گانش ہوئی ہے دیکھئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جو ہم نے محنت کیے اس گانش کو لکھے وہ اور اُبھرتے آئے گی ہو کپی نیز کر رہی ہے یہاں ابھی آپ کلفی لکھے آئے گے کلفی ہم نے موڈ سے لکھا دیئے پہلے یہ آہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ 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 اس پہ یہ یہاں سوری یہ یہاں اور تھوڑا پستہ ہم اس کے اوپر بھی ڈال دے تاکہ جو یہ یہ دیکھئے یہ شایفی یہ ریڈی ہو گئی ہماری کوکنٹ کلفی تیار ہے آپ اس سے مجھے دیجئے ناظرین یہ اتنی محنت سے بنائے گئے کوکنٹ کلفی بلکل ریڈی ہے بن کر تیار ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی